بہر و اخیانوس دوسرا بڑا سمندر ہے جو ست زمین کے پانچ بٹا ایک حصے کو گھیرے ہوئے ہیں اس کا انگریزی نام اٹلانٹک آوشن یونانی لوگ کہانیوں سے لیا گیا ہے اٹلانٹک کا مطلب اطلس کا بیٹا ہے اس بہر کا حوض انگریزی کی حرف ایس کی شکل میں شمالہ جنوبہ لمبائی میں پھیلا ہوا ہے اس کو استباہ مخالف روح قریباً آٹھ درجہ شمالی ارز البلد پر شمالی اوخیانوس اور جنوبی اوخیانوس میں تقسیم کرتی ہے اس کو مغرب میں شمالی اور جنوبی امریکہ اور مشرق میں یورپ اور افریقہ نے گھیرا ہوا ہے یہ بہر شمال میں بہر منچمت شمالی اور جنوب میں آبنائیں ڈریک کے ذریعے بہر القاہل سے ملا ہوا ہے بہر اوخیانوس اور بہر القاہل کے درمیان ایک مسنوی رابطہ نہر پنامہ کے ذریعے قیم کیا گیا ہے مشرق میں بہر اوخیانوس اور بہر ہند کو تقسیم کرنے والا خط بیس درجہ مشرقی نصف نہار ہے جو کیپ ایگلاس سے انٹارٹیکہ تک ہے بہر اوخیانوس کو بہر منچمت شمالی سے ایک خط الہدہ کرتا ہے جو گرین لینڈ سے شمالی مغرب آئس لینڈ اور پھر شمال مشرقی آئس لینڈ سے سپنسر برن کی انتہائی جنوبی نوک تک اور پھر شمالی ناروے میں شمالی کیاپ تک جاتا ہے بہر اوخیانوس زمین کے خریباً بیس فیصد حصے کو گھیرے ہوئے ہیں اور پھیلاوں میں صرف بحر القاہل سے چھوٹا ہے بہر اوخیانوس کے عوصد گہرائی ملحقہ سمندروں سے زمیت تین ہزار تین سو بتیس میٹر یعنی دس ہزار نو سو بتیس فیٹ اور ان کے بغیر عوصد گہرائی تین ہزار نو سو چھبیس میٹر یعنی بارہ ہزار آٹھ سو اکس سی فیٹ ہے موسیقی